دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سمپل کلیکشن ٹیوبز آج جو بھی ہم پڑھیں گے وہ یہ پڑھیں گے کہ جتنی بھی لیوارٹری کے اندر ہم ڈیلی بیسس پہ یا روٹین بیسس پہ ہم جو ٹیوب یوز کر دیتے ہیں تو اس میں کون کون سے انٹی کاغولین پریزنٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کون سی پرپس کے لیے ہم یوز کر دیتے ہیں یا اس سے ہم کون کون سی ٹیس پرفارم کر دیتے ہیں یا اگر آپ گر سے کوئی پیشنٹ ہیں اور اگر آپ اس سے سمپل لینا چاہتے ہیں لیوارٹری کے اندر تو آپ ایزی لی ان ٹیوبز کے اندر لے سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں اگر یہ ٹیوبز لوں تو اس میں کون سے انٹی کاغولینٹ ہے اور اس سے ہمارا جو پیشنٹ ہے اس کے لیے کون کون سے ٹیس پرفارم ہو سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ فہلا جو ٹیوب ہے ہمارے پاس اس کو ہم سمپلی ایڈی ٹیوب بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور ایڈی ٹیوب کو ایک اور نام بھی ہم بولتے ہیں لیوینڈر ٹاپ ٹیوب ٹھیک ہے ایڈی ٹی اے بیسیکلی ہمارے پاس انٹی کاغولینٹ ہے جو کہ پریزنٹ ہوتا ہے اس ٹیوب کے اندر اور اس کا جو مین فنکشن ہے وہ کیا ہے وہ جو ہمارے پاس کلٹنگ کا جو میکنیزم ہے اس کو کیا کر دیتا ہے سٹاپ کر دیتا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو انٹی کاغولینٹ پریزنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایٹائلین ڈائی امائن ٹیٹرا ایسیٹک ایسیڈ ٹھیک ہے دوسری بڑی امپارٹن بات یہ ہے کہ اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ لیوینڈر کلر ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کی یوزز کی اوپر کہ اگر میں نے لیوینڈر ٹاپ ٹیوب کے اندر بلڈ ڈالا یا ایڈی ٹیوب کے اندر بلڈ ڈالا تو اس سے ہمارا جو لیبارٹری کے اندر کون کون سے ٹیسٹ پرفارم ہو سکتی ہے ٹیک ہے تو سب سے پہلے جب بھی آپ ایڈی ٹیوب کے اندر بلڈ ڈال دیتے ہیں تو آپ اگر آپ کے ساتھ لیبارٹری کے اندر میکسر ہے تو سب سے پہلے آپ نے میکسر پہ اس کو رکھنا ہے تاکہ وہ جو بلڈ ہے ہمارے پاس وہ پوری طرح میکس ہو جائے تاکہ اس کے اندر کلرٹ نہ بن سکے ٹیک ہے دوسری بڑی امپارٹنٹ بات یہ ہے ہمارے پاس کہ اس سے ہم ہیمٹالوجی کی جتنی بھی پروسیجر ہیں فار ایکزمپل سپیشل سمیر ہیں ڈی ایل سی ہیں یا اگر آپ ہیمٹالوجی انیلائزر سے سی بی سی پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جی سیکس پی ڈی پرفارم کرے گلوکوز سیکس فاسفید ڈی ہائیڈروجینیس یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے ٹیک ہے ایٹیز یوز فور بلڈ گروپنگ آپ اس سے بلڈ گروپنگ بھی کر سکتے ہیں ایٹیز آنسو یوز فور گلائیکو سائیلیٹڈ ہیمگلوپن ایچ بی ایون سی بھی ہم پرفارم کر سکتے ہیں ایڈی تی ایٹیوپ سے ٹیک ہے اب ہم آتے ہیں ریڈ ٹاپ ٹیوپ کی اوپر اندر کوئی بھی انٹی کاغولینٹ پریزنٹ نہیں ہوتا لیکن یہ ہمارے پاس روٹین کیمسٹری کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سپیشل کیمسٹری ڈرگ لیول یا سیرالوجی بلڈ بینکنگ پروسیجر یہ ان ساری کے ساری چیزوں کے لیے ہم ریڈ ٹاپ ٹیوپ یوز کرتے ہیں ٹیک ہے اب ہم آتے ہیں گرین ٹاپ ٹیوپ کی اوپر گرین ٹاپ ٹیوپ کے اندر ہمارے پاس سوڈیم ہیپرین یا لیتیم ہیپرین ایز اینٹی کاغولینٹ پریزنٹ ہوتی ہے اگر ہم اس کی یوزز کی اوپر بات کریں تو ایٹ ایز یوز فور سیرالوجیکل ٹیسٹ سیرالوجیکل ٹیسٹ کیلئے یوز ہوتا ہے آر ایف ایکٹر کیلئے اے ایسو ٹائٹر کیلئے آئی سی ٹی ٹی ٹیکنیک کے لئے روٹین کیمسٹری اور سپیشل کیمسٹری ان سارے کے ساری ٹیسٹ آپ گرین ٹاپ ٹیوپ سے پرفارم کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو سوڈیم ہیپرین یا لیتیم ہیپرین ٹیوب بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں گرے ٹاپ ٹیوب کی اوپر گرے ٹاپ ٹیوب کے اندر ہمارے پاس سوڈیم فلورائیڈ یا پوٹاشیم اگزیلیٹ یہ دونوں انٹی کاغولینٹ ہوتا ہے یا سوڈیم فلورائیڈ ہوگا یا پوٹاشیم اگزیلیٹ ہوگا تو اگر آپ اس کو ایک اور نام بھی دے کہ سوڈیم فلورائیڈ ٹیوب ہیں یا گرے ٹاپ ٹیوب ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس سے ہم گلوکوز بھی پرفارم کر سکتے ہیں اس سے گلوکوز کیوں پرفارم کرتے ہیں یہ گلوکوز کے لیے سپیشل ہیں کیونکہ اس کا جو مین فنکشن ہے اگر آپ نے گھر پہ بلٹ سامپل لیا اور آپ سے لیبارٹری ترٹی منٹس دور ہے یا فورٹی منٹس تو اس کے اندر یہ کیا کر دیتا ہے گلوکوز کو پریزرف رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم گلوکوز ٹالرینس ٹیسٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں یلو ٹاپ ٹیوب کیوں پر یلو ٹاپ ٹیوب ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو کہ سیمپلی یوز ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی انٹیکاگولینٹ نہیں ہوتا جو کہ ہمارے پاس ریڈ ٹاپ ٹیوب کی طرح ہوتا ہے جو کہ ہم سپیشل کیمسٹری روٹین کیمسٹری آئی سی ٹی ٹیکنیک ان سارے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دوسری ہمارے پاس ہوتا ہے جل اس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اور جل کا جو مین فنکشن ہے وہ سل اور سیرم کو سپریٹ کر سکتا ہے اور اس کا مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن میں ہیلپ کر دیتا ہے آپ اس کو ایزی لی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں تیسرا جو ٹائپ ہے یہ ہمارے پاس ییلو ٹاپ ٹیوب کے اندر اس کے اندر ہمارے پاس انٹیکاگولینٹ پیزنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایس ایڈ سیٹریڈ ڈیکسٹروز جس کو ہم ایس ایڈی بھی بولتے ہیں اور یہ ہمارے پاس بلیڈ بینکنگ کے اندر ہم یوز کر دیتے ہیں اور ایٹ اس یوزڈ فار ٹیشو ٹائپنگ جب بھی کوئی ٹیشو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلی اس کے لیے ٹیسٹ پرفارم کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم ییلو ٹاپ ٹیوب یوز کر دیتے ہیں لیکن وہ ییلو ٹاپ ٹیوب جس کے اندر ہمارے پاس ایس ایڈی پریزنٹ ہوتی ہیں تو اس سے ہم ٹیشو ٹائپنگ پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں بلیک ٹاپ ٹیوب کیوں پر بلیک ٹاپ ٹیوب ہمارے پاس اس کو ہم اس آر ٹیوب بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو انٹیکاگولین پریزنٹ ہوتا ہے وہ ہے سوڈیوم سیٹریٹ سوڈیوم سیٹریٹ اس کے اندر انٹیکاگولین پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس سے ہم وہ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اس آر اس آر سٹینڈ فور ایریترو سائٹ سیڈیومنٹیشن ریٹ ٹھیک ہے یہ منولی بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہم مشین کی دروبی پرفارم کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لیبارٹریز کے اندر یا جو لوگ گرس ہے سامپل لے جاتا ہے وہ ایڈی ٹیو میں لے جاتا ہے اور پھر اس کو اس آر ٹیوب میں ٹانسپر کر دیتا ہے اسی ٹیوب سے ٹرانسپر کر کے جو مشین کا ٹیوب ہوتا ہے اس میں ڈال لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ریزلٹ میں 5 to 10 ڈیفرنس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں جل ٹیوب کی اوپر ٹھیک ہے اس کا ٹاپ بھی یلو ہوتا ہے لیکن یہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا جس کے اندر ایسی ڈی ہمارے پاس انٹی کاغولنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی انٹی کاغولنٹ نہیں ہوتا اس کے اندر بیسیکلی جل ہوتا ہے اور یہ ہم یوز کر دیتے ہیں کیمیسٹری روٹین کیمیسٹری سپیشل کیمیسٹری اور انفیکشیس ڈیجیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کر دیتے ہیں اس کا ایک اور بھی بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس سیرم اور سیلز کو سپریٹ کر دیتا ہے اور اس کو ہم ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلو ٹاپ ٹیوب بلو ٹاپ ٹیوب ہمارے پاس اس کے اندر ایک انٹی کاغولنٹ پریزنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوڈیوم سیٹریٹ ٹھیک ہے اس کے اندر کیوں سا انٹی کاغولنٹ پریزنٹ ہوتا ہے سوڈیوم سیٹریٹ اور یہ ہم کاغولیشن سٹڈیز کے لیے یوز کر دیتے ہیں فار ایکزامپل پرو تھرم بین ٹائیم ایکٹیویٹڈ ٹرمبو پلاس ٹین ٹائیم اور دی ڈائیمر کے لیے یہ ہمارے پاس یوز ہوتا ہے لیوٹریز کے اندر